یہ خبر ہے ان سبھی ماتا پتاؤں کے لیے جو آج اپنے بچوں کو انٹرنیٹ کی سوویدھائیں دے رہے ہیں آن لائن پڑھائی ہماری زندگی کے باستوکتہ ہے خاص کر کے کورونا کے بعد سے اور اب مان لیجے کہ آگے دو تین سال یا شاید اس سے بھی لمبے افسر تک آن لائن پڑھائی ہماری زندگی کے باستوکتہ ہوگی بچے آن لائن کلاسز میں ہی پڑھیں گے لیکن جب آن لائن کلاسز کا استعمال بچے اور خاص کر کے وہ جو کہ نابالک ہیں غلط کام کے لیے استعمال کرنے لگے تو پھر کیا ہوگا اس کی تازہ مثال لکھنوں سے آ رہی ہے پندرہ سال کے ایک بچے نے آن لائن کلاسز کے دوران اپنے ٹیچر کا سکرین شوٹ لیا ان کے کپڑے پر بھدے کمنٹس کرتے ہوئے اس نے اپنے ٹیچر کے اس فوٹو کو انسٹاگرام پر ڈال دیا جس میں اس نے اپنی ٹیچر کا موبائل نمبر بھی ڈال دیا اس کے بعد ٹیچر پر زبردست طریقہ دباؤ پڑھنے لگا ترہ ترہ کے فون آنے لگے اور ٹیچر پریشان ہو گئی ٹیچر نے پولیس کا سہرہ لیا اور انتطاہ اس بچے تک پولیس پہنچی لیکن ذرا سوچئے یہ بچہ کیا کر رہا تھا کیا یہ بچہ باقعی میں پڑھائی کر رہا تھا یا تراصل اس بچے نے وہ ہماقت کی جو اسے کسی بھی کیمک پر کرنا نہیں چاہیے تھا انٹرنیٹ ہماری زندگی کو ایک نئی سویدھا دینے کے لیے اپلپد ہے ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے اپلپد ہے اس سے تمام طرح کی جانکاریاں ملتی ہیں لیکن جس طرح سے آج ماتا پتا بے روک ٹوک اپنے بچوں کو کھلی اجازت دے رہے ہیں کہ وہ انٹرنیٹ کی سویدھاؤں کو استعمال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس پر اپلپد رہے ہیں اس کی وجہ سے آج ہمارے بچے بہت بڑے پیمانے پر غلط حرکتیں بھی کر رہے ہیں اور مشکل میں بھی بسکتے ہیں ذرا اس ریپورٹ کو دیکھئے دھیان سے آپ شاید وہ زمانہ اب گزر چکا ہے جب گروہ کا سممان بھگوان سے پہلے کیا جاتا تھا اب نئے دور میں بچے ٹیچر کے ساتھ گندی بات کر کے انہیں بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسا کہ لکھناؤں کے پندرہ سال کے ایک بچے نے آن لائن کلاس کے دوران اپنی مہلا ٹیچر کے ساتھ کیا کرونا کال میں آن لائن کلاسز کی وجہ سے ایک بچے نے اپنی سائنس ٹیچر کا سکرین شوٹ لیا اور ایک فرضی یوزر آئی ڈی بنا کر کچھ اشکلیل کمنٹس کے ساتھ ٹیچر کی فوٹو اور ان کا موبائل نمبر سوشل میڈیا پر وارل کر دیا اس کے بعد ٹیچر کو انجان نمبروں سے فون آنے لگے سچائی جاننے کے بعد ٹیچر کے پیروں کے نیچے سے زمین کسک گئی پتا چلا جن بچوں کو وہ پڑھا رہی تھی ان میں سے کسی ایک نے اشلیل حرکت کی ہے فون کال سے پریشان ٹیچر نے اس ماملے کی شکایت پولیس سے کی پہلے ہمارے آسیانہ تھانے میں ایک کمپلین آئی تھی ایک مہلہ ٹیچر کے دوارا ان کے دوارا یہ بتایا گیا کہ جب وہ آنلائن کلاسز لے رہی تھی اسی سمیں سمبھوتا کسی بچے کے دوارا ان کی سکرین سوٹ لے کر کے فوٹو کو کلک کر کے انسٹرگرام پہ یوزر آئی ڈی بنا کر کے پوشٹ کر دیا گیا اس میں کچھ آپتی جنک سدھ ڈالے گئے تھے جس سے سام تک ان کے پاس اس طرح کی حرکتوں کے بعد اب ٹیچرز کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ انٹرنیٹ والے اشلیل اپراد سے کیسے بچا جائے کیونکہ اسے روکنا بہت مشکل ہے اس طریقے کی حرکت ہوتی ہے تو آپ مجھے بتائی کہ ٹیچرز اپنے آپ کو آنلائن سے یا سٹاڈیز سے ویڈراؤ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اور اگر دھیمے دھیمے ٹیچرز اپنے آپ کو ویڈراؤ کر لیں گے تو بچوں کو پڑھائے گا کون ان کا فیوچر بنائے گا کون اب یہ گھر کی سنسکاروں کی کمی ہے یا ماں باپ کی لاپروہی جو بچوں کو انٹرنیٹ کے غلط استعمال کی شہ دیتی ہے فیصلہ آپ کا ہے کیونکہ یہ آپ کی بچے کے بھوشش کا سوال ہے صرف یہ مسئلہ نہیں ہم آپ کے سامنے ایک اور مسئلہ رکھنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے سوشل نیٹورکنگ سائٹس اور انٹرنیٹ کے بیجا استعمال کی بات سامنے نکل کر آتی ہے دراصل دکھت یہ ہے کہ آج بچوں پر نینترن کی استطیق تو خیر نہیں کہی جا سکتی کیونکہ بچوں کو آج ہم پروچسائد کرنا چاہتے ہیں لیکن بچے کیا کر رہے ہیں یہ جاننا ہم سبوں کے لئے بڑا آوشک ہے بطا اور ماتا پتا اگر ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں تو آپ اپنے بچوں کے اندھیرے کھوئے میں ڈھاکیل رہے ہیں ہم ایک اور ریپورٹ آپ کے سامنے پر ستھت کر رہے ہیں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جو بتاتا ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال کیسے بچوں کو آتمہتیا تک لے جاتا ہے آپ ذرا سوچئے گروگرام کی یہ ریپورٹ ہے جو ہم آپ کے سامنے پر ستھت کر رہے ہیں باروی کلاس میں ایک بچے کی جان چلی گئی صرف اس لیے کیونکہ اس بچے کو لگا کہ سوشل میڈیا سائٹس پر جس طرح سے اس کے فرنڈ سرکل نے اسے بدنام کر دیا ہے اس بدنامی سمچنے کے بارے لیے اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے بجائے اس کے کہ وہ اپنے گھر کی بالکنی سے کود کر اپنی جان دے دے دراصل ہوا یہ کہ اس بچے اور اس کے محلہ مطر کے بیچ میں باتچیت ہوئی ہے اور یہ باتچیت ووٹس ایپ کے ذریعے ہوئی ہے اس کے محلہ دوست نے جو کی بچی خود بھی تھی نابالک بچی اس نابالک بچی نے اس چیٹ کو تھوڑی سی انبن کے بعد سارجنک کر دیا یہ سارجنک ہوا چیٹ اتنے دہی سے پھیلنے لگا کہ اس بچے کے پورے سوشل سرکل میں یہ پھیل گیا بچے کو لگا کہ اس کے پاس تو جینے کا کوئی راستہ ہی نہیں بچا ہے اس سے پہلے کہ ماتا پتا سمجھ پاتے کہ کیا ہو رہا ہے بچے کے ساتھ اس نے اپنی جان دے دی باروی کلاس کا بچہ گلگاؤں میں رہنے والا پرتشت اسکول میں پڑھنے والا بچہ اس نے اپنی جان دے دی کیا آپ کو نہیں لگتا کہ بہت اور ماتا پتا اب آپ کو اس بات کے لیے سچے تو ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے آپ کو کیسے آپ اپنے بچے کو بچا سکتے ہیں کیا کیا آپ کر سکتے ہیں جس سے آپ کے بچے کی زندگی اور اس کا بھوش اندکار میں نہ بنے اس کے لیے دیکھتے رہیے خبر سے آگے بہت رہیے مرسا